نمازکر دوستو میت سیریل کا آنے والا اپیسوڈ کافی جیدہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں میت ہڈڈا کے خلاف جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ واقعی میں دوستو بہت زیادہ سڑے انتر والی ہے لیکن دوستو ادھر میت ہڈڈا کا ساتھ منمیت پیلوان دے رہے ہیں اور منمیت پیلوان کی موم یہ سودا بھی دے رہی ہیں لیکن دوستو جو سڑے انتر اچھ رہا ہے میت ہڈڈا کے خلاف وہ کوئی اور نہیں ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی میں آپ لوگوں کے لیے واقعی میں کافی بڑا ٹوشٹ اور کافی بڑا نجارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دوستو میت ہڈڈا کی بات کی جائیں تو میت ہڈڈا ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہے حالکہ میت ہڈڈا کے خلاف جو اس کے جو سمان تھا ان کی جگہ اس سمیں جو کی ایسے ایسے لوہی کا سمان رکھ دیا ہے جیسے کی چیپ نیر ٹھوکنا چاہ کو حدگڑی بغیرہ یہ چیز ر ہو سکے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ادھر منمیت پیلوان کی بات کی جائیں تو اس نے ایک ایسے چیز کری ہے جس کو کرنے کے بعد میں واقعی میں میت ہڈڈا کو آپ تھوڑی سی رہت ملے گی کیونکہ جو میت ہڈڈا کے فادر ان لو تھے ان کی فوٹو آئی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی یعنی راج کی جیہاں راج بردن جی کی ڈیتھ ہو چکی تھی جو پیپر میں دیا تھا لیکن فائنلی وہ پیپر دکہ دیا ہے میت ہڈڈا نے میت ہڈ منمیت پیلوان کو پتا تھا کہ میت ہڈڈا دیکھے گی تو اس کو پورا سچ پتہ چل جائے گا اور کسی بھی طریقہ سے اس کو پورا سچ پتہ نہیں لگنا چاہیے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لگاتار منمیت پیلوان وہ چیز کر رہے ہیں اس میں جسے میت ہڈڈا کو کسی بھی طریقہ سے پتہ نہیں لگنا چاہیے اس چیز کا ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ادھر ساغن کتنی بھی کوشش کر لے ایک دم وہ ہونے والی نہیں ہے کیونکہ ساغن جو کوش کر رہی ہے وہ اس میں منمیت پیلوان اور میت ہڈڈا کو الگ کرنے کے لیے ہر ساتھ جس رستی بھی نظر آ رہی ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر جی ہاں میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائے گا